بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں یہ کہنا جائز ہے تو نماز کے باہر کیوں جائز نہیں یہ بہت پرانا اعتراض ہے ہمارے حلوائیوں کا کوئی نئی بات نہیں آئے یہ بہت پرانا اعتراض ہے لیکن گیہالت ہے اعتراض میں گیہالت ہے یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کس نے سکھائی ہے بھئی نماز میں کس نے سکھائی ہے حضور پاک نے تو حضور پاک نے یہ پڑھنا سکھایا کہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جس نبی نے ہمیں نماز میں یہ سکھایا ہے اسی نے کہا ہے کہ باہر کسی کو یا کے ساتھ نہ بخار ہو ایک اچھا دوسرا اگر یا ایوہاں نبی کہنے سے حاضر ناظر ہوتے تو حضور تو خود بھی نماز یہی کہتے تھے ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو تو حضور تو خود کہہ رہے ہیں تو اصل مسئلہ سمجھیں یہ بلا وجہ اللہ کی بندوں کو گمراہ نہ کریں ورنہ خدا کو کیا وقت میں کیا جواب دیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب میراج پہ گئے تو اللہ کے دربار میں اللہ کے دربار میں حضور پاک میں آداب توازو احتیاء تحیات پیش کی تحیات اللہ والسلامات والطیبات تو اللہ نے انعام بھی عارف فرمائے السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو تو یہ میراج والی رات کا جو اللہ کا انعام ہے اسی کو ہم حد نماز میں دہراتے ہیں نکل کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حضور حاضر نہ دیں اس کی مثال یوں دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرام کے پاس گئے یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب ہے نا حضور کو اب موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے فرام نے دیکھا کہا اچھا تم کو ہی نہیں ہے جس کو میں نے پالا تھا بچ پر میں اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی تو یہی پڑھیں گے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچے کی قرآن پالا تھا ہم ان الفاظ اور واقعے وہ نکل کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام نے اس وقت قوم سے کہا کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کشتی والوں کو ہم اللہ کے قرآن کے ان واقعات کو نکل کر رہے ہیں ہم تو آٹر نہیں کر رہے ہیں اس لیے سمجھا کریں ان چیزوں سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے ایک موٹی سی بات ہے کہ اس تغاثہ جو ہے پکار جو ہے اللہ کا حق ہے اسی کا حکم ہے کہ مجھے پکار ادرونی استجب لکن مجھے پکار ہوگے تو میں تمہاری پکار سنوں گا